اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پیچھانے سبسکرائب پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں بہت شدت کے ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے خفا بھی کیا اس بات کے اوپر میرا مذاق بھی اڑائے گیا ہے تنز بھی اڑائے گیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایک بات مستحقم طور پر میں کہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ آپ ہندو زائنس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے کبھی امن کی آشا کے نام پر کبھی پیس نیگوشیشنز کے نام پر کبھی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے نام پر کبھی اس بات پر کہ کشمیر ہمیں ڈریک کر رہا ہے اس کو پرے کر دیں اور باقی سارے معاملات آپ ہندوستان کے ساتھ جاری رکھیں فیکٹ او دو میٹر ایس کہ انڈیا اب ایک ڈیموکرسی نہیں ہے تھا کبھی بھی نہیں لیکن اب بالکل کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں اب ایک فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے ایک نازی ایک فیشسٹ ہارڈکور ہندو توہ آئیڈیالوجی جو جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی بروری کو کیسے رسپانڈ کیا تھا جب اس نے بالا کوٹ میں آکے آپ کو مارا تھا اس وقت بھی تو ہماری ایکانومی ویک تھی اس وقت بھی تو ہم یہی ملک تھے چند ماہ پہلے کی بات ہے اور جب آپ نے ان کا جہاز مار کے گرایا ان کا پائلٹ پکڑ لیا پورے انڈیا کی باڈی لانگویج چینج ہو گئی تھی وہ پوری دنیا سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کہو ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دے دے ایک پائلٹ ہمارے پاس تھا آپ یہی اپشن اپلائے ابھی بھی کر سکتے نہیں کر رہا زائدہ ہمارے سب کیا کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا دوسرا اپشن اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہندوستان نہیں چاہتا جنگ ہو کیا ہندوستان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں ڈپلائے کر رہا ہے نو لاکھ فوج وہ کشمیر کے اندر کیوں ایل او سی پر مسلسل وائلیشن کر رہا ہے سر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو اس کے پاس بھی جنگ کا اپشن ہے سر اس کے پاس بھی ایک فوج ہے ہم اس کو ڈینائر نہیں کر سکتے دیکھئے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آپ ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور ملٹری سپیس انڈیا کو دے رہے ہیں جب آپ سٹینڈ لے جائیں گے اور یہ ہماری تاریخ ہے دو ہزار دو کی بات ہم کرتے ہیں زیادہ پیچھے نہیں جاتے جب اسی طرح سیرنگر میں کار بوم بلاسٹ ہوا تھا انڈیا نے ہم پر الزام لگایا فوجیں لاکہ ہماری سرعت پر کھڑی کر دی جنرل مشرف کا دور تھا وہ ہم نے بھی اپنی فوجیں لاکہ سامنے کھڑی کر دی گیارہ لاکھ فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی ہیں ایک دوسرے کے دونوں ایٹمی طاقتیں اس وقت بھی تھی لیکن انڈیا کی جرت نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل بارڈر کروس کرے جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی ڈپلائی پوری طرح سے تیار ہے ہم نے اپنے نیوکلر ویپنز بھی نکال لیے اس کے بعد ڈی ایسکلیشن ہوئی دس مہینے کے بعد اپنے دشمن کی منٹیلیٹی اور مائنڈ سیٹ کو سمجھئے سرنڈرنگ پیسیفیسٹ اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا آپ کے اوپر یاد رکھ لیجے میری بات ہم نے فروری میں ان کو مار گرایا ہم نے ایل او سی پہ ان کے جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہم نے ایل او سی پہ ایک ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپونس دیا ہم نے سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ریاکشن دیا ہم کہیں پیچھے نہیں اٹے تو ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے سامنے ہیں اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپشنز کیا ہیں کیونکہ موڈی نہیں مان رہا سر موڈی کو آج بھی مسلم امہ ایوارڈ دے رہی ہے موڈی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہی ایز ایس ٹرونگیس پوزیشن سر دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مارکٹ ہوکا ہے چاہے وہ کارگل ہوئے ایس ایکسٹی فائیو ایس سیونٹی ون میں ہمیں جو نقصان ہوا یہ جو ہم لڑے لائن آف کنٹرول پر جو کچھ ہم نے کیا اس وقت ایک سب سے امپورٹنڈ ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں جس پر آپ نے گفتگو شروع کی تھی اپنی کہ پچاس لاکھ کشمیری پچھلے ایکس دن سے کرفیو میں ہیں بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں یہ ٹائم کرٹیکل سیچوئیشن ہے ستائیس فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے وے اپنے ٹائم اور سپیس پہ ریٹالی ایٹ کریں اور ہم نے ہم نے لیکن اس وقت انیشیئیٹیف دشمن کے پاس ہے ہمارے پاکستانی ہیں وہ سیری نگر میں اور ویلی میں جو فسے ہوئے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر ان کی رسپانسیبیلٹی لینی پڑے گی آپ کو جنگ تو دشمن کے پر لے کے جانا چاہیے جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ ہندوستان کے موقف پر ہوگا یا پاکستان کے موقف پر ہوگا دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو جنگ میں جرت اور دلیری اور کامیابی دکھائے گا جیسے ستائیس فروری کے بعد آپ نے کیا تھا پوری دنیا کا جھکاؤ آپ کی طرف تھا انڈیا ڈیفنسیف تھا یہ فیصلہ میدان جنگ کی تلوار کرے گی اگر انڈیا نے اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ہو گیا پھر عالمی طاقتیں آکے ادھر سی اسوائر کروائیں گی کہ پاکستانی علاقے دشمن کے پاس ہی رہ جائیں جس طرح مقبوضہ کشمیر پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور دنیا اس کو فیٹ ایک امپلائے کے طور پر قبول کر چکی ہے یہ فیصلہ تلواریں کریں گی آپ کی اور میری رائے نہیں ہے سر یہ بھی بتائیے گا کشمیر کے اندر جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں کیا زیادہ کریٹیکل صورتحال وہ صرف سری نگر کے اندر ہے یا پوری مقبوضہ وادی جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل صورتحال میں ہے اور اس کرفیوں میں جو خبریں قتل و غارت کی ہیں گرفتاریوں کی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور قتل و غارت کا جو نمبر ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ کرفیوں رہا تو آپ کو ابھی کوئی فگرز نہیں ملیں گے ایک دفعہ انٹرنیٹ کھلنے دیجئے پھر آپ کو دہشتناکی کا اندازہ ہوگا کہ اندر ہوا کیا ہے کم از کم میرے حساب سے جو ہمیں آئی ہے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار کے قریب بچے اٹھائے گئے ہیں کم از کم بیس پچیس ہزار بچیاں اٹھائی گئی ہیں کم از کم ہزاروں نوجوانوں کو نکال کر پورے انڈیا میں بکھیر دیئے گیا ہے جیلوں میں چونکہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی ہالناکی کا آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے سر جب بھی ہندوستان کی فوج نے بڑا آپریشن کیا ہو وہ سرچ آپریشن ہو وہ فائرنگ ہو وہ آنسو گیس ہو وہ کرفیو کا عمل ہو کشمیر کے اندر رییکشن ضرور آیا ہے ہندوستانی فوج کا نقصان ضرور ہوا ہے کشمیری باہر نکلے ہیں اب کی بار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اطلاعات نہیں آ رہی ہیں لیکن بیس دنوں میں کیا کشمیری واقعی خاموش ہیں کیا ان کی وہاں سڑکوں پہ آج بھی سناٹا ہے کیا فوجوں کا ڈر ہے اور گلیاں سنسان ہیں وہاں پہ سخت مضاہمت ہو رہی ہے اگر آپ صرف وہاں کی سڑکیں دیکھیں زبا ہوئے ہیں اتنا خون کشمیریوں کا بہرہ ہے اور یہ باتیں تو اب ویڈیو ایویڈنس باہر آ چکی ہے اس بات کی اب تو پوری دنیا کی عالمی تنظیمیں بھی مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل جینوسائیڈ واچ نے بھی کشمیر کے لیے ریڈ الیٹ جاری کر دیا ہے کہ اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے سر میں اس بات سے اختلاف کروں گا میں زائد صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں میں پڑھتا ہوں جب موڈی نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں جلایا تھا اسی طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھی ملکوں نے ویزے دینا بند کر دیا لیکن موڈی کو کچھ نہ ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم ہندوستان بن گیا مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی گجرات کی ایک ماضی کتنا ماضی بن جائے گا اور دنیا صرف آرٹیکل لکھے گی دنیا صرف ٹائٹل دے گی اس کے علاوہ کشمیریوں کے لئے دنیا کچھ نہیں کرے گی دشمن خود جنگ نہیں چاہتا انٹرنیشنل بورڈرس پہ وہ خود ایک نیوکلئر وار نہیں چاہتا وہ خود ایک چاہتا ہے کنٹین جنگ ہو کشمیر میں دشمن کی جب یہ سٹریٹیجی ہے اس کا یہ بلاف ہے تو آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو اور اگر نیوکلئر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے پچھتر عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا ہماری تو معیشت ویسے ہی تباہ ہے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا نقصان تو دشمن کا ہوگا اس کی معیشت کو اور اس کی ایکانومی کو آپ تھریٹ کریں بلکل صحیح سر آخری کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پر یہ محاذ نہیں لڑ سکتے اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس حالات میں جب ہماری معاشی حالات آپ نے خود کہا اس بہتر نہیں ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے دوسرے جانب کیا ہندوستان جیسی بڑی ایکانومی اس کے پاس نمبر زیادہ ہیں واج کی تعداد زیادہ ہے اس کے پاس ایسٹس ہیں اس کے پاس بھی ایٹومک ویپنز ہیں کیا ہندوستان منٹلی پرپیئر نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ریاکشن کا میں پھر آپ کو سیبری پہ لے کے جاؤں گا کیا انڈین ائر فورس ہماری ائر فورس سے تین گناہ زیادہ بڑی نہیں ہے ہم نے کیا آشر کیا تھا اس کا فیبری میں خود وہ چیخیں پوری ائر سپیریورٹی ہمارے پاس تھی ہم نے اندر جا کے مارا ان کو مقوضہ کشمیر میں اس ڈیو ہیڈ کورٹر کو مارا جہاں پہ جنرل بیپن رواد خود بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوں میں ہم نے بم گرائے صرف اس کو سگنل دینے کے لیے یہ ہماری کپیسٹی ہے بیگر آرمی بٹ وی آر فائٹنگ مشین بٹ وی آر دی مجاہدین آف غزوہ ہند ہماری پاک فوج کے ہمارے شیرورٹ دلیروں کا وہ لاکھوں گناہ زیادہ بھی ہم سے ہو جائیں تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے غزوات میں صرف فوج کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا سر جنگ ہوتی ہے تو سب کو لڑنا ہوتا ہے اگر خدا نخازتہ جنگ ہوئی تو کیا زیادہ حامد خود ہتھیار لے کے فوج کے شانہ پشانہ جنگ لڑے گا زیادہ حامد آلڑی دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے سر وہ تو ٹویٹر پہ ہے نا سر میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں آن فیلڈ سر پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا اللہ کی پناہ مانگے لائن آف کنٹرول آپ کے لہور سیالکوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ مزفرباد کی آس پاس لڑی جا رہی ہو کوئی پاکستانی آپ سیویلین نہیں ہے ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا رہا ہم آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ لاہور اور مزفرباد میں لڑنی پڑے ہم لوگ جنگ کو جب تک آوائیڈ کرتے رہیں گے خوف کے مارے اس جنگ کو آوائیڈ کریں گے تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی جنگ کو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا بلکہ صحیح بہت شکریہ زائد حامد صاحب